مفتی تارک مسعود قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا قربانی کا جانور زباہ ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم بغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے کیا یہ دینا جائز ہوگا عرش عظم بہار سے دیکھئے قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے یہ پہلے مسئلہ سمجھیں مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور زباہ کرو کھال اتارو گوشت تقسیم کرو یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ گوشت ڈیوائٹ کرنا ہے اس ملازمت کے طور پر رکھا اور کمیشن میں آپ نے یہ تیع کیا اجرت میں آپ نے یہ تیع کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے تو یہ ناجائز ہے یہ اجارہ بلکل غلط ہے قربانی کا گوشت جس نے قربانی کیا اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے تو الگ سے اجرت اس کی تیع کریں اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے وہ بلکل جائز عمل ہے لیکن ہوتا ہی ہے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں یہ ایک عرف بن چکا ہے تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے پھر وہ کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے تو اگر آپ کے ہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے گوشت اگر نہ دیں تو وہ موہ بنائیں گے تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھئی گوشت ہے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبہ سے مال بلکل پاک ہو جائے اور یہ معاملہ شبہ سے بلکل پاک ہو جائے ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں ان کو ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اس گوش میں سے آپ نہ نکالیں جانور زبح کرنے کا صحیح طریقہ جانور زبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے صحیح طریقہ یہی ہے جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے اپنا شہرہ قبلے کی طرف کر دیں جانور کبھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا یعنی زبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے اور جانور کی جو چار رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھوڑی روک دی جائے یعنی ایک سانس کی نالی ہے ایک خوراک کی نالی ہے اور دو نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر اندر چھوڑا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک یہ مکرور ناپسندیدہ ناجائز عمل ہے جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوش سے یعنی گوش جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے جو زبا کی ایک حکمت ہے تو اس لئے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اکبر یہ تو زبا کرتے وقت زبا سے پہلے دعا ہے اینی وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین